اندردیف کی ناراضگی کے چلتے اتپن ہوئے سوکھے جیسے حالات نہیں ہوئی بارش تو کسانوں کے سامنے روزی روٹی کے لیے کھڑا ہو جائے گا بڑا سنکٹ ساون کا مہینہ یوں تو رمزم فواروں کے لیے جانا جاتا ہے چاروں طرف ہریالی کا نظارہ ہوتا ہے پانی سے بھرے لبالب کھیتوں میں کسان دھان کے روپائی کرنے میں مصغول رہتے ہیں کنٹو اندردیف کی ناراضگی کے چلتے جہاں کھیتوں میں جل بھراب ہونا چاہیے وہاں ان سے دھول اڑتی نظر آ رہی ہے ہریالی کی جگہیں میزون کی طرح تیز دھول بھری آنیاں چلتی رہی ہیں جسے لے کر کسانوں میں خاصی مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر عالم یہی رہا تو دھان کی روپائی نہیں ہو پائے گی جس کے چلتے انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اسی مددے کو لے کر ہمارے کسانبی میں کچھ کسانوں سے بات کی اس دوران لگ بگ سبھی کسانوں نے بتایا کہ اگر یہی استطیق رہی بارس نہ ہوئی تو ہمارے سامنے جیوکاو پارجن کرنے کے لیے بہت بڑی سمسیا اتپن ہو جائے گی سرکار سے درخواست کرتے ہیں کہ اس شیطر کو سوخہ گھوست کر مانوی ایسا حیطہ پردان کی جائے جب ای ایچین ٹی وی سے کسانبی بیورو خود کسانوں سے ملے تو کیا کیا سمسیا بتائیں کسانوں نے دیکھے کسانبی کے گراؤنڈ جیرو سے کل دیتی کی یہ ریپورٹ اس وقت ہم موجود ہیں اس طرح دیش کے کسانبی جلے میں کسانبی جلہ اگر بات کریں تو کسانی کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے یہاں کی زیادہ تر آبادی کرشی پہ نر بھر رہتی ہے آج ہم یہاں بات کریں کہ جیسے کی اس سمیں جون اور جولائی جولائی کے ٹائم میں بارس ہوتی ہے جولائی کے ٹائم میں ہی دھان کی فصلے پرمکٹا سے پیدا کی جاتی ہے دھان کو لگانے کا سمیں ہے اس سمیں میں دھان کی جو پیداوار ہے وہ کسانوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ان کے سال بھر کے پریوار کے بھرڑ پوشن کے لیے ساتھ ہی دھنوں پارزن کے لیے تو اس ورس جولائی 15 جولائی لگ بھگ ہو گئی ہے ساون کا مہینہ چل رہا ہے بارس کی ایک بھی بھون ابھی تو کسانبی میں دیکھا جائے تو بارس نہیں ہوئی ہے تو ہم اس مطے کو لے کر آج موشامبی جلے میں موجود ہے ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ بارس نہ ہونے کی وجہ سے آخر کیسا سنکرس ان کے اوٹھپن ہو رہا ہے کیا پرابہ اوپن رہا ہے بارس نہ ہونے کی وجہ سے اس ساون کے مہینے میں دھان کی فصلوں کو لے کر کے ہم چرچہ کریں گے ان سے اور جانیں گے کسانوں کا حال کیسا ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کسانوں سے کہ اس مہینے میں ساون کے مہینے میں دھان کی فصل کے لیے جو روپائی اور بےہن کا سمجھ چل رہا ہے کس طرح سے کسان دیکھ رہے ہیں اس محول میں جس طرح سے ابھی تک بارس نہیں ہوئی ہے تو آئیے ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کا پریاز کرتے ہیں کہ دھان کی فصل کو لے کر کے بارس نہیں ہونے سے کیا کیا سمجھیاں آئے رہی ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا کشنا نند جی جیسا کی یہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے بھرپور بارس کا مہینہ ہے اور بارس نہیں ہو رہی ہے کہ اس سے کسانوں کے لیے کیا سمجھیاں ہو رہی ہے جیسے کیا پانی نہیں برس رہا ہے سب کھیٹی سوکھی جو چاہوں گا جرہاں دکھائیں کھیتوں کی طرف میں بارس کا سمجھ ہریالی ہونی چاہیے کھیتوں سے دھول لڑ رہی ہے دھول بری آنیا چل رہی ہے کہ اگر بارس نہیں ہوئی تو اپنے پریوار کا بھران پوصل کریں گے کیسے کریں گے آئیے جانتے ہیں کچھ اور کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا موننو لال جی موننو لال جی آپ کیا کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں تو دھان لگایا یا نہیں لگایا ابھی سوکھا پڑا ہوا ہے تو دھان یہ سال ابھی بارس نہیں ہوئی ہے کیا پچھلے ورسی سمجھ پہ دھان لگیا تھا آپ کا کھیتی کے لاوہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں سوکھا پڑا ہوا چاہیے سرکار سے آپ کی مانگ ہے کہ اس چھتر کو سوکھا گوشت کیا جائے جی تو کسانی میں آج کے سمجھ میں جیسے ساون کا مہینہ چل گا ہے تو کونسی پسل اس سمجھ لگائی جاری ہے سمجھ دھان بھی کھیتیاں دیکھ پاتے ہیں ابھی پانی بارس سوکھا نہیں ہے اس لیے تھانگی کھیتا ہے کونسی میں ملک رہا ہے سوکھا مڑا ہوا ہے یہاں من تک کی بیارتی سوکھ جا رہی ہے اچھا جو بےہن تیار کیا جاتا ہے وہ بھی سوکھ رہی ہے وہ بھی سوکھ رہا ہے اگر مان لیجیے جیسے بےہن آپ نے بےہن تالا ہے ہاں بےہن سمجھ دالا ہے پانی سمجھ پرس نہیں رہا ہے بےہن ہمارا تیار ہے پانی برس نہیں رہا ہے تو بارس اگر نہیں ہوگی تو بےہن بھی برباد ہو جائے گا جاہر سی بات ہے تو آور کوئی فسل ہے جسے آپ تیار کر سکتے ہیں اور ہمارے تھے میں کوئی ایسی فسل نہیں ہے بجرا کے ہوں جو ہے جوار وہ بھی بارس نہیں ہونے پر یہ بھی نہیں جاہ جاہ سکتا ہے یہ نہیں جام رہا ہے لگتا کتنے جمین پر کتنی بھیگے میں آپ کھیتی کرتے ہیں کھیتی ہمارے پارک تو چار بگاہیاں ہیں لیکن دھان ہم جو بگاہیاں کے قریب لگاتے ہیں باقی میں بجرا اور جنریک موٹے ہیں جانوروں کے لیے ان کے بھی لیے سمجھ سے جانور کے لیے بھی بنی جا رہی ہے جب چارہ نہیں ہوگا تو جانور بھی بھونکے مریں گے حرات نہیں ہوگا تو ہم لوگ بھی بھونکے کی کگار پر پہنچ رہے ہیں اس لیے سرکار سے ہم سہایتہ مانگ رہا ہے کہ اس کو ہم کو گھوشت کیا جائے جھوڑا ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ جس طرح سے بارس نہیں ہو رہی ہمارے شہتر میں سرکار سے یہ بھی بہار لگا رہے ہیں کہ ہمارے شہتر کو سوکھا گھوشت کیا جائے اور مانویے سہایتہ پردان کی جائے تو دھان ملک کھیتی کے علاوہ اور بھی کچھ کرتے ہیں بارس نہ ہونے کے وجہ سے جانوروں کے بھوجن میں چارے میں دھی دکت ہو رہی ہے اگر بارس نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں تو کسانوں کے لئے آپ لوگ کے لئے کچھ سمسچیں ہیں کیا سمسچیں ہیں اتران ہو سکتی ہیں سرکار سے آپ کی بھی منسہ ہے کہ سوکھا گھوشت کیا جائے اور مانوی سہایتہ اتران کیا جائے کیا نام ہے آپ کا راملال جیسا کہ جیسا کہ کسان یہ ہی بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پہ جن سے ہم جانیں گے اس موتے پہ کہ آخر بارس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کیا کیا سمسچیں ہیں آ رہے ہیں یہ کسانوں سے خاص طور سے ہمارے ساتھ کسان ہی موجود ہیں ایک کسان اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ چارہ لادے ہوئے ہیں بھائی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں آپ پکڑیے مت ہم دوبانے گاؤں سے آ رہے ہیں دوبانہ گاؤں تو ادھر ہے مجھے لگ رہا ہے ادھر کہاں گئے تھے آپ چارہ کٹنے گئے تھے کیا کرتے ہیں آپ کسانی کا کام کرتے ہیں اس سمیں کون سی فسل لگائی کھیت پہ آپ نے ہمارے یہاں دھان کی فسلہ بھی کانس ہوتی ہے تو دھان لگایا آپ نے یا نہیں لگایا ابھی دھان بارس ہو نہیں رہی لائٹ آرہی نہیں آ رہی ہے بیہن آپ نے تیار کرنے کے لیے ڈالا بیہن تیار ہوا آپ کا بیہن ہماری تیار ہو چکی ہر لوگوں کی تیار ہو چکی لیکن پانی کی موسم کے وچے سبیار بھی شوکی رہی ہے ہر سال اس ورس کی اپیک چھا پچھلے ورس میں کیا اس سمیں پہ دھان کی فسلیں تیار مطلب لگائی جا چکی تھی دھان آدھیکان لوگوں کو لگ چکا تھا کیا کیا سمسیاں آ رہی آپ کے سامنے بارس نہ ہونے کی وجہ سے بارس نہ ہونے کے کارڑ جانوال بھوکے مر رہے ہیں آدمی کو گرمی بہت زیادہ کیا 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 ایک بات پھر سے بتائیں سرکار سے کیا انورود ہے جانوالوں کو تقریب اور جانوالوں کو شارعہ گاز جا رہے ہیں آدمی کے لیے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ سرکار سے انورود ہے کیا انورود ہے سرکار سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار سے انورود ہے کہ ہمارے کوئی بہت بہت زیادہ ہو جد کیا ہے بھائی نہیں کیا کھائیں گی ہمارے ساتھ ایک کسان اور موجود ہے آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ بھائی سانہ ہونی کی وجہ سے کیا کیا سمسچانوں کے لیے اتپن ہو رہی ہیں کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا رام کرپال یادو رام کرپال یادو جی ایک بات بتائیے کہ اس سمیں بھائیس نہیں اور یہ سامن کا مہینہ چل رہا ہے اس سامن کے مہینے میں بھائیس نہ ہونے سے کیا کیا سمسچانوں کے لیے آ رہی ہیں بہت سمسچان ہیں سب سوکھا جا رہا ہے جو بیار ہے دھان کی کرائیلا ہے لوکی ہے سب سوکھا جا رہا ہے دھان کا بیہن آپ نے لگایا تیار کیا چ sabia کتنی بیگے آپ دھان لگاتے ہیں چار پانچ چھا چار پانچ بیگے آپ دھان کی فصل ہر سال لگاتے ہیں تو دھان کی فصل اس سال لگایا نہیں لگایا آپ نے اگر دھان کی کھیتی آپ نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ کیا کھیتی کریں گے بارس نہ ہونے پر تو کیا سمسیہیں آ رہی ہیں سوکھا پڑھنے کی وجہ سے مطلب آپ پرمکھ کھیتی آپ کا ڈوشہ ہے کیول کھیتی کرتے ہیں جیسا کہ رام کرپال جی نے بھی بتایا کہ اگر اسی طریقے سے رہا موشم بارس نہ ہوئی تو بھونکھوں مرنے کے کگار پر پہنچ جائیں گے رمیز جی کیا کرتے ہیں آپ ادھر بتائیے کیا پریسانی ہے آپ آپ کسان ہے پیسے سے تو اس سمیں کس چیز کی فصل آپ لگا رہے ہیں دھان کی کھیتی آپ کرتے ہیں ہاں کارتے تھوڑا بڑا تھوڑا بڑا لگ بگ کتنا بھیگے بھر لگ بگ آپ دھان لگاتے ہیں پیس سال بارس نہ ہوں رہی ہے تو آپ نے دھان لگایا تھا اور وہ سوک گئی کیا ریٹ کا بیج تھا آپ کا سو روپائے کیلو کا سو روپائے کیجی کا مطلب بےہن تیار کیا پیسے لگائے بےہن بھی نہیں تیار ہوں اور ہمارا سوک گیا یہی کہہ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ بارس ہو یا نہ ہو بارس ہوئی جات بہتا ہے یہاں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہر کسان چاہتا ہے اس کی ہاردیک چاہتا ہے کہ اندردیو پرشن ہو اور بارس کریں بارس کریں جس سے اس کے جیو کا پارزن کے لیے وہ کھیتی کر سکے دھان کی پسلے لگا سکے جو بھی اس سبے کی پسلے ہیں انہیں تیار کر کے اپنے پریوار کا بھرڑ پوسل کر سکے یہاں جتنے لوگ موجود تھے کاؤشامبی جلے میں میں جہاں آج موجود ہوں سب ہی کا یہ کہنا تھا لگ بھگ لگ بھگ کہ ہمارے کاؤشامبی جلہ کو سوکھا گھوسٹ کیا جائے تاکہ ہمارے پریوار کے بھرڑ پوسل کے لیے سرکار دوارہ مدد مہیا کر آئی جائے اور ہمیں بھکمہی پر جانے سے بچایا جا سکے کاؤشامبی سے اکھنڈ ہندینیوچ کے لیے پلدیپ دیوے دی